مشکر دوستو پلمبر دوست میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لگائیں گے المینڈ مکشر تو وائس فیڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن لگا دیجئے تو وائس یہ ہے ہمارے المینڈ مکشر کے پوائنٹ تینوں پوائنٹ میں ہمیں ایک میں شاور لگانے اوپر اوپر انگل وول بھی لگانے مکشر کے لیے تو سب چیز کی ضرورت پڑے گی تو وائس یہ ہے ہمارے سب سے پہلے المینڈ مکشر تو وائس المینڈ مکشر آپ دیکھ سکتے ہو جس کا المینڈ ہے اور یہ دو لے گائیں گے اس کے ساتھ اور گائیس یہ ہے ہمارا ال بینڈ مکشر گائیس کافی اچھا مکشر ہے گائیس آپ کو پندرہ سو سے ڈھائی تین ازار روپے کی رینج میں اچھے سے اچھے نورمل مکشر مل جاتے گا اس سے بہتی بڑی مکشر مل جائیں گے آپ کو پندرہ سو روپے سے شٹارٹ ہے جو تین ازار روپے تک جاتے سب سے پہلے کیا کرنا ہے گائیس لیک کو لگا کے دیکھنا ہے لیکھ لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا ہے کبھی کہ بھی کیا مسٹری کیا ہوتا ہے کر دیتا ہے کہ تھوڑا مینڈ ہوتا ہے براس ایلوز کو تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر پروپلم آتی تو سب سے پہلے چیک کریے گائیس چیک کرنا کے لیے گائیس ایک بار لگا کے دیکھ لیجئے ہو جائے گا اور اس کے بعد کا کریے ٹیپ لون ٹیپ لگا کے اچھے سے ٹائٹ کرنا پڑے گا ٹیپ لون ٹیپ کیا کام کرتا ہے گائیس سب سے بڑی ہے لیکیزین پروپ کا کام کرتا ہے گائیس پانی نہیں ٹپے گا آپ اچھی ٹیپ لگاؤں گے تو پانی نہیں ٹپے گا اور بات پہ اگر کم ٹیپ لگاتے ہو تو بعد میں کافی زیادہ پروپلم آتی ہے تو گائیس ٹیپ اچھے سے لگائیے جس سے کی پروپلم نہ آئے تو گائیس اس کو آپ پانے سے پکس پانے سے بھی کچھ سکتے ہو پکس پانے سے اچھے سے نہیں کچھنے آتا تو سب سے بڑی ہے پانا رنچ پانا گائیس رنچ پانا یا پلیکسیبل پانے ہوتا ہے جس سے بہت بھی بڑیا ٹائٹ ہو جاتے ہیں گائیس یہ جس سے کی آپ کو پروپلم بھی نہیں آئے اور اچھے سے ٹائٹ بھی ہو جائے دیکھیں آرام سے رنچ پانا کتنا بڑی ہے چلتا ہے اور پکس پانے میں کافی پروپلم آتی ہے گائیس تو آپ رنچ پانا یوں کریں جو آپ کو اچھا لگے وہ سکتے ہو چکے اور گائیس سینٹر ٹو سینٹر سکس انچی آرہا تو اس کو بھی ایم سکس انچی شیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ گائیس ہٹا ہٹ ہٹ ہو جائے گا اگر آپ سائز ماب کے نہیں کرتے ہو تو پھر پروپلم آتی ہے گائیس سائز ماب نے سے کافی بیٹر ہوتا ہے گائیس ہم نے یہ سکس سے سکس انچی سینٹر ٹو سینٹر ہو گیا گائیس دیکھیں اب ہم کو کیا کریں گے الوینڈ مکشر لگا کے ایک بار شیٹ کریں گے گائیس تو ہوا اس الوینڈ مکشر آراؤن سے لگ چکا ہے گائیس تو ہم اس کو ٹائٹ نہیں کریں گے پہلے سیٹ کر لیتا ہے اوپر کا جو الوینڈ کا ہے کیا الوینڈ کتنا لمبا چھوٹا پڑ رہا ہے تو الوینڈ کو بھی آپ کاٹنا پڑتا ہے کبھی کبھی کیا الوینڈ لمبا آ جاتا ہے تو تو گائیس اوپر والے کو بھی ہم ایکسٹینشن نپل لگا کے ٹائٹ کریں گے گائیس اس کو ایکسٹینشن نپل اور جو ہمارا کنیکٹر کا الوینڈ کا اوپر والا حصہ ہے اس کو اچھے سے رنچ پانے سے ٹائٹ کر لیجیے یا پکس پانے سے ٹائٹ کر لیجیے کیونکہ پکس پانے میں تھوڑی پروبلم آتی ہے تو سبسہ اچھا آپ رنچ پانے سے بھی اچھے سے ٹائٹ کر سکتے ہو یا پکس پانے سے بھی اچھے ٹائٹ کر سکتے ہو تو گائیس ہمارے ٹائٹ ہو چکا اب دیکھیں گائیس الوینڈ کتنا لمبا پڑ رہا ہے گائیس دیکھئے کوئی ویل بین چھوٹا آتا ہے کوئی لمبا آتا ہے تو گائیس دیکھیں اتنا لمبا پڑ رہا ہے جو آپ کی ڈسٹینس ہے وہ آپ نے کس ترکار رکھئے گائیس چھینچی رکھئے تو آپ کمپلیٹی لمبا پڑے گا کیونکہ لگ بک سات آٹھ انچی کے آتا ہے کیونکہ کوئی ویل بین لگاتا ہے پیو سی جو ایل بو لگاتے ان میں ڈیفرینس رکھ دیتا ہے تو اس لیے وہ پروبلم ختم کرنے کے لیے لونگ آتا ہے تو اس کو کارٹنے کے بعد ہم تینوں میں سیپی کے لگا دیں گے واپس کھول کے جو ہم نے ایک بار سیٹ کیا تھا اس کے بعد کیا کریں گے گائیس یہ وائسر ہے وائسر لگانا نہ بھولے گائیس کیونکہ وائسر سے ہی سب کنیکٹیٹ ہے بعد میں آپ کو پروبلم دے گی گائیس اس پرکار ال بین بھی پہلے ہی سیٹ کر دیجئے اور ان دونوں کو ٹائٹ کر دیجئے گائیس lihatبنٹ کا جو ہیiste ہے اس کو اس پہ بھی وائسر آتا ہے اس کو وائسر ہاتھ کے اچھے سے ٹائٹ کر لیجئے اوپرکی طرف بھی ہے اس کو بھی اچھے سے ٹائٹ کر لیجئے سب لیکنگز آپ کو پروبلم ختم بھی جاتے گا وائسر بھول جاتے کبھی کبھی کیا پروبلم آتی ہے کہ وائسر بھول جاتے ہو پانی لکیجنگ کرتا تو پھر آپ یہ دھیان رکھیں آپ خود بھی الوید مکسل لگا سکتے ہو گھر پہ آسانی سے اس پرکار آپ کو کچھ ایٹم کی ضرورت پڑتی ہے زیادہ زیادہ رینچ پانا ہوگا تو آپ سارا کام الوید کا آپ گھر پہ خود کر سکتے ہو اس پرکار اچھے سے ٹائٹ کر دیجئے جس سے لکیجنگ کی سمباؤنا بلکل ختم ہو جائے تو ویسی ہمارا الوید مکسل لگ گیا ہے اوپر بھی اس کو رینچ پانے سے اس پرکار ٹائٹ کریے کہ سکریچ نہ آئے آپ کو سکریچ نہیں آئیں گے آپ آرام سے پانے لگاؤں گے تو سکریچ آنے پر کوئی سمسشی نہیں ہے اگر آپ جبردستی کرتے ہو تو سکریچ آ جاتے تو ہمارا یہ الوید لگ چکا ہے گا اس دیکھیں اب ہم کو شاور لگاتے اور اس کا اینگل وال لگاتے گیجر کا پھر آپ کو دیکھتے کس پرکار لگے گا تو اس پرکار ہم اینگل وال لگاتے گیجر کا ابھی گیجر نہیں لگائیں گے پھر بھی ہم اینگل وال لگانے سے کچھ بات میں جب بھی گیجر لگائیں پائپ لگا کے کنیکٹ کرنے کا ہی کام رہ گا ہے تو ہمارے اینگل وال یہ لگ چکے گا اس سے بات کیا کرتے ہیں ہم شاور لگاتے گا شاور لگانے کے لئے سب سے پہلے ٹیپلون ٹیپ اور کٹوری لگا جیجے جس سے یہاں پر بھی لکیجنگ نہ کریں ٹیپلون ٹیپ بہت جب جروری ہے گائز اس پرکار یہ شاور بھی اگر آپ کو لگانا نہیں آتا ہو تو اس سے ال بین میں میں نے چیز بھی ڈال دی ہے تو گائز پلیج ویڈیو کو سپورٹ کرے گائز آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ مل جائے گا آپ خود آرام سے گھر پہ کنیکٹ کر سکتے ہو کشی بھی چیز کو شاور لگانا ہو کبھی تو کیا کریں یہاں پر بھی آپ ٹیپلون ٹیپ لگا جیجے کبھی کبھی یہاں سے بھی لکیجنگ ہوتی ہے وائسر لگانے کے باوجود تو گائز اچھے سے یہاں پر بھی ٹیپ لگا لیجے تھوڑی سے لگانی ہے وائسر دیتی ہے اس کے بعد کیا کریے گائز اس کو ٹائٹ کر دیجئے ٹائٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ گائز اچھے سا ٹائٹ ہو جائے گا اور لکیسنگ کی پرو پرابلم ختم ہو جائے گا تو گائز کیا کریے اوپر چڑھ کے آپ شاور کو بھی لگا دیجئے گائز اس کے کی کوئی پروبلم نہیں آئے اور شاور لگنے کے بعد ہمارا کام کمپلیٹ ہو ہو گیا البینڈ مکشر شہور ہے اینگل وال کا تو بھائیس ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریے شیئر کریے چین کو سپورٹ کر دیے گائز ویڈیو کی دیکھنے کے لیے